حقیقت آبن سین شراجی صاحب سلام علیکم تبرکنسو اے فاتحان اسم بار تبرکنسو اے فاتحان اسم بار رحمہ اللہ وzuğı بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَتُمِتِ اَهُو فِيهَا طَبِيلًا رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ملک سلوات پر بھو ایک ملک بھائی بھی جاؤ میرے طبار میرے طبار میرے طبار میرے بھائی شکریہ نراس میں ہوا جتنا جتنا آل محمد البیار کر دیو اتنی سونی سلوات پر بھو اہم 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 اہو بلند صلوات الحمدللہ اے رب العالمین صلات و سلام علیہ من کا نام نبی ان و آدم و بین المائی و تین مل کے اچھی سرات اے رب العالمین صلات و سلام علیہ صلات و سلام علیہ و خلیفت ہی و ابن امی و ورسے علم ہی علم لا ولینا والا خیرین علم لا ولینا والا خیرین امیر مؤمنین شیعہ علیہ ذات اچھی سرات اے رب العالمین صلات و سلام علیہ اے رب العالمین اے رب العالمین و بال بڑر قاتل المرہ به والا انتر زربت و لین یو مالخندا کے افضل من عبادت سکلائن نعرہ اے رہی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوم المقتول حض پہ کردان تے اکبر چایا ہائیو بوں وہ کھا تے چایا مشکل میں سجا دے ہوتے سایاں کڑیاں ہینے جا جا دے توڑے ہن بھی ویڑ سپا دے میلت وریادہ ہو جا جلدیے جت بابل دیے لما نے دگیا کچھ نہیں محمدی دھیاں داریا کچھ نہیں تاوات بیا گردہ تے اکبر چایا ہائیو بوں وہ کھا تے چایا مشکل میں سجا دے ہوتے سایاں کڑیاں ہینے جا جا دے توڑے ہن بھی ویڑ سپا دے بی بیا دی میں پہ نہیں سکی میری ہائی مجبوری تے چو گی را دوں شالے بھا دے او تے دی مگ گئیے توں سام پیاں پا دے اوکے شام دے رہ دے میں لکھوڑی آدھا پہنی لکھوڑی آدھا تیرین دھیاں دے پڑتے سلامتوں شریف آدھا پیاں تے اکبر چایا ہائیو بوں وہ کھا تے چایا مشکل میں سجا دے ہوتے سایاں کڑیاں ہینے جا جا دے توڑے ہر وی ویڑ سپا دے بی بیا دی میں پہ نہیں سکی میری ہائی مجبوری تے چو گی را دوں شالے بھا دے او تے دی مگ گئیے توں سام پیاں پا دے اوکے شام دے رہ دے وَاللَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِمْ عَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُمْ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ زَيَّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ دعا ہے جتنے صحبان تشریف لے آئے ہو اللہ دوڑے ہی کے قدم دے بدلے ہزار ہزار کو ناہمہ فرمائے توڑے نامِ امالج ہزار اندی کیونے اضافہ فرمائے توڑے جتنے مریضیں کریم اللہ اس بیمان دوستہ ایک لڑا محرم تو پہلے بیمار کوئی نہ جدہ بابا جی پکو ایسنا سجاد تین کربلا نہیں تین پھوپیاں دے رلے شرابی دے تربار ج کسنے شریفو غدرت نحسر اکدی وہ جوڑے کچھ منگنے بیٹھو جھوڑیاں پھلا باسا جدہ بابا جی دعا دی قبولیت واسطے جملا کھان جدہ مقتلے جو لگھن لگا ہوسی تے اکبر دلاشا لے پاسے اشارہ کر کے آتھا اسی اکبرا برچی سوکھیے شاہ موکھی میرے اللہ اس بیمان دوستہ ای حاضرین دے جتنے مریضیں انہیں کو صحتے کلی عطا فرما خصوصا جنہ بزرکان دا میرے زمین شفائے کانگلہ و عجلہ عطا فرما میرے اللہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں اس بی بی دی اجڑی چھوڑی دوستہ ای جیڑی شام دے زندان اگھرا دلے مٹی تے ہاتھ مار کیا دیئی اسگرہ ربا برول گئی اللہ سینڈ بی اجڑی چھوڑی دوستہ ای اتنے مومنین بے اولاد ہیں انہیں کو صحل اولاد عطا فرما سن اللہ آل محمد عزت دوستہ حاجی غلام عباس مومن صحب دے والدین مرہومین درجات بلند فرما اور جوار معصومین جگہ عطا فرما مالک ناندی اولاد دی محافظت فرما برادران واپس اج اتفاق و اتحاد نصیب فرما میرے اللہ سپائے علی اکبر دے نام تو تنظیم دے جتنے بھی ممران ہیں تمام دے دلی شریح مقاصد پورے فرما میرے اللہ جتنے آئے بیٹھیں ہیں خالی جھوڑیاں گھن کی آئے ہیں کچھ ڈیمڑ نہیں آئے بیٹھیں ہیں کچھ گھننا نہیں آئے بیٹھیں ہیں اس بی بی دی غرب و دوستے جڑی سجی حتنا تصویح نہیں پڑھ سکری جتنے آئے بیٹھیں ہیں تمام دے دلی شریح حاجات پورے فرما اپنی اپنی دعا و دی قبولیت وستے بلند آوازنال صلوات پڑھو بج بولے ترامہ سرگو نوجوان دوستو کوئی لمبی چوری گفتگو نہیں فقط چل ساتھ عبادت دنیت جتنے آئے بیٹھیں ہیں میں کافی حکم ہیں کافی حکم ہیں لیکن میں کوشش کرے ساں جو مل دی جب دی ایک چھوٹی دی بات کر کے بزرگان باتی نہ دا حکم واجب ہے کیونکہ بزرگان اس واسطے یہ میرے اپنے عقیدے دی بات ریا کرتا ای دلی مجلس ازا ہے نا ای ازا کرین دی اسے واسطے ہاں جو اگے چوپ روحن دی وجہ تو غدیر چھپ گئی آج ازاداری آج ماتم آج جروس آج شبیح اسے واسطے کرتے ہیں جنہیں کل غدیر چھپ گئی آئی ہون کربلا نہ چھپ گئی آج ماتم آج ماتم آج ماتم آج ماتم آج ماتم شریف اساں نو کمپرومائز مشن مظلوم تے کیوں غدیر واسطے آج کیوں دلیل بے منے پوندے کمپرومائز کیتا ہون کربلا تے نو کمپرومائز ایسے ہزارہ عابد شرازی قربان ہون واسطے تیار ہیں ایسے ہزارہ جوان ہکمٹ تو پہلے گولی کھامن واسطے تیار ہیں لیکن اکبر دے باپے دے مشن دے کمپرومائز نہیں کس مالک دھڑی محافظت فرمائز میرے شریف دوستو زیلو مجال سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب سائی فرمیدن آپ نے یہ محفلن زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکرنا جس جس بدلہ ذہن متوجہ ہے اس واسطے خونصورت لفظہ کھڑنا گا کیوں آخیا نے کیا آخیا نے بھی مجلس ہوئے لنکر پکا بھی ہوئے دو چار پانچ سو ہزار بندہ ہوئے تتاں اس محفل تو ذکر ہی نہیں میرے شریف دوستو فرمایا محفل امام بارگاہ دی ہوئے بھامی مسجد دی ہوئے گلی وچ کھلوتا ہوئے یا دارے دی گل ہوئے آپ نے گھارج بیٹھو ہے جیتھ میفل ہوئے جیتھ دو بھیرا ملو اُتھے میرے بھیرا علی دا ذکر کرو کیوں آخا نے فرمایا علی دا ذکر جیتھے ہو سیں اُتھے صرف حق ہو سیں اُتھے باطل ہو نہیں سکتا سامل کے بھی جائے یقیناً تُسی تھوڑے جو پرشان ہو سو بھی پہلے بھی ذاکر صاحب ہیں بطوچ مولوی ہکاگئے برداشت کرو دو میٹ میرے تو بات خوبصورت مداخان موجود ہیں میں صرف تھوڑے جو ماندے ملامن تھا کہ دھوڑی ہیں دھوڑی ہیں دھوڑی ہیں دھوڑا گھنڈا نواز ماندے تھوڑی اس کا جزافہ قرمان میرے شریف دوستو ہگواری انج ہویا بابا جی خوبصورت بات ہے جس دل لاکھے وہ ضرور مواپت کرے دوڑے بندے دی مرضی ایک دن ایسا ہویا جو علیہ کائنات بلکہ انجا کہاں کل ایمان جناب سلمان سفر پر کرے تھے لفظ دی سمجھا گئے تا وقت کجوسی نہیں کرنی جو نہ سمجھا گئے دھوڑی مرضی بلکہ بابا جی انجا کہاں بعد از محمد پوری کائنات تا حکلہ نواب تردہ ویند ہے سلمان رہ بڑھیندہ ویند ہے تردے تردے جدہ مالک گھڑی محافظت فرماؤے جدہ وادی نملے چاہ پہنچے کیڑیاں دے محلے بابا جی چونٹیاں دے محلے بزرگا دے گل پیس پڑھین چونٹیاں دے محلے جدہ پہنچے سلمان دے بھئی نگاہ دے لگ شکر اس اللہ دی توجہ اس جملے بے شک بود نہ سکے اگلے جملہ بندہ پچے ایسی دکھ لے کہ بجرانے تر ویسا میرے شریف تو تاتھ ہے حمد اس اللہ دی جدہ نگیڑیاں دی تعداد تواقفے سلمان لفظ آکھے سلمان سجی موڑ کل ایمان حد آیا کل ایمان بابا جی حد آیا سلمان کے پیاد اس اللہ دی حمد پیاد کرے سرکار امیر فرمیتے اللہ تہیر حمد مال کہ میں علی بھی جانتا سلمان عام بندہ نائی ہاں عام بندہ نائی تھوڑی دیفینیشن کر چھوڑا جڑے سکول دے مزای تو واقف ہو سلمان دا تاریخ چھوڑ منیتر آلا یہ منیتر استاد کل ہوم ورک لے لیندے کلاس سمجھا دیندے سلمان بھی انجی علی ولی اللہ لے لیندہ سلمان لی نائی دن جس دے اندر غیرت ہون دی آئی ایمان ہون دا آئی اس وہ دیکھ چھوڑے جائے جائے والی جوڑی محافظ خرم آگے آدم بہو دکسی سلمان سلمان آئی آئی ایمان آئی 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 موسیقی 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 بات ایک ختم ایندہ ٹیم ملے تکا گل سنے سام تردے تردے نا وادی یہ اس وادی جو نکل کے ایک ہور جنگل اچ گئے ملکے سونی سلوات پڑھو ایک ہور سلوات پڑھو بس انتظار ختم ہو گئی خوبصورت قصیدے خوبصورت مسجدس خوبصورت مسائد بس دو میٹ برداشت کرو میں اتجملہ مسائدہ سنا ہوا ایک ہور وادی بچ گئے جدہ وادی جو پہنچے جناب سلمان آدم مولا میرے دل پی کرنے دا یہ کوئی معجزہ دکھاؤ فرمایے کہ ایسا معجزہ ہو سا کہ مولا ہے ماران تے جیوانا لی گل مریندے کی میں ہو تا زندہ کی میں کرنے دا توجہو توجہو میں سون کے گل نہیں پی کرنے دا جیڑی پڑھ کے آیا اوپے سونے نام ہاں او اچھا آدھے ہیں بڑا پکا سلمان آدم تیری امام مدی قسمیں تیرے پوہ تیان دی ہو جیڑا پکا ہوئے دو جے دا کیڑا مطلب ہے تیرے دروازے نام بابا جی علی اے کہیں آپ نے انجھے آسمان آلے پاسے موں کی تن دھے سارے پرندے پہ اڑ گئے ہیں مولا فرمائے سلمان انہا پرندہ جو ایک پرندے ناکتن علی بلائے جیڑا بندہ بابا جی یکم محرم تو لے کے آج تک بھی مجلسی کے نئی نہ بولے بندہ پکا ہو کہ بابا شرازی جملہ آکھر نہ گئے بابا جی انہا پرندہ جو پرندے بولا بابا جی ہون نوکر عام بندے دا نہیں کھڑ دا تا جہاں دا سردار علی ہوئے بابا جی سلمان بولایا ہے پرندہ جلدی آگا نہیں بولایا اجھانا سلمان دے لفظ نایا ہے نگو کہ پرندہ سلمان دے ہتھا دے مولا کے کرام فرمایا تیری جی بیچ ایک چاکو ہے جیڑے بندے چپ کر گئے دوڑی خاموشی دی قسم چاکے بیادا وحد تو او قومے جس نو اللہ نے او امام دے تیجر سائل دے بولر تو پہلے سوال بھی دسیند ہے جیب سلمان دیئے علی پیاد ہے تیری جیب چاکو ہے کارڈن دی گردن جدا کر بابا جی سلمان گردن جدا کی تھی ہون مولا فرمایا نا اللہ نا لائی پرندہ اڑ گئے ہائے میرا لائی پرندہ تو آج دی خاموشی دی ہزار مجلس قربان کار چھوڑا چھو میرے شریف دوستو حوصلے نا لائی بابا جی جھونڈے چھو ملتا پیے مولا فرمایا وحد بولا بابا جی وحد بولایا وحد آیا وحد کردن جدا کی تھی وحد نا لائیو وحد اڑ گیا کوئی کارڈ نہیں رہ جو بابا جی تری دی وحد بولایا بابا جی وحد آیا وحد کردن جدا کی تھی وحد نا لائیو وحد اڑ گیا تو سی نہ بولو میں شام تک پرندے نہیں مکڑ دینے کابو ہو کے بول بابا جی ستویں وحد یا سترمیں وحد جب تو پرندہ آیا نا سلیمان بے ہتھا دے تھی گردن جدا کرنے تو پہلے دا مولا اجازت دے اندنالہے گل کرن مولا فرمایا ہاں کر انجھ ہتھا دے بلند کر کے دے اے دن درد نہیں ہویا اس حقے ہوئے اس حقے میرے ہیں بھی چار رگاں کٹیاں گئی ہیں میں نے بھی درد ہوئے اس حقے جو درد ہوئے تو وحد آیا کیوں ہوئے جو درد ہوئے تو آیا کیوں ہوئے بابا جی وکھی آئے میرے الپاس سے انجھ پرندہ سلیمان دیا تھا تھی اڑیا بابا جی پر پھڑ پھڑا کے سلیمان دیا کچھ اکھ پا کے آدھے ہو پرانے مادل دا بابا تین سوال کی لے جو میں وحد وحد آیا کی ہوا میں درد ہوئی ہے میری گردن کٹی بھی ہے میں آیا کیا ہوا انجھ سلیمان دیا کچھ اکھ پا کے آدھے اے جی رپی بلیندہ ہے نا اے تا ستر واری ہے ستر ہزار واری بھلاوے تا بھی آسان میرے بار میرے بار علی علی میرے بار علی علی میرے بار علی علی شماعت علی علی محافظت فرمائے اللہ دن سے تو سلامتی عطا فرمائے جتنے ہیں بیٹھے ہو عزت علی دا صدقہ اللہ دن زمان دی ہر عزت نصیب فرمائے ترہ واج کے پانچ میٹھ ہو گئے ہیں پندرہ منٹہ میرے ٹیم ہوکا جا رہے ہیں بس اگر اجازت دیو تا ہیک گل تا چھوٹی کی سنام جو تسی نراز ہوئے تا نراز نہیں ہوندے جڑے جڑے نراز نہیں ہوندے وہ بلند آواز نال صلوات سنام اگر پرندے نو علی زبا غومن وستے بلاوے تے پرندہ آکے اے تا ستر واری ہے میں ستر ہلار واری آسا اگر پرندے نو علی زبا غومن وستے بلاوے تے پرندہ آکے میں ستر واری نہیں ستر ہزار واری آمن وستے تیار ہاں تے جی آپنے مندہ نالے نو آکے دن نیچ پانج واری مسیدے لگا گیا کار میں ویک رہے ہیں کڑکڑے بندہ نراز ہوندہ بے مالک دوڑی محافظت فرماوے اللہ دوڑی اس کا اضافہ فرماوے بابا جی اگر پرندے نو زبا غومن وستے بلاوے تا پرندہ آکے میں ستر ہزار واری آنا تیجے مندہ نالے نو آکے دن نیچ پانج واری اللہ دے گھر لگا گیا کار آپنی نماز آپنے امام زمانہ دے دفتر جمع کرا مردر امام جانے بخشان اللہ خدا جانے مالک دوڑی محافظت فرماوے اللہ دوڑی اس کا اضافہ فرماوے تُو پرندہ نہیں ہے تُو انسان ہے اور انسان بیوں ہیں جب اقیدے وچھ علیہ و علیہ اللہ ایک بات کرنی ہے تحت بن کے کرنی ہے جوڑا مہمانہ سیدہ جس بندے دا امام سچا ہے اس بندے دا امام نمازی ہے اس بندے نماز بڑھنی چاہیے جس بندے دا امام شریف ہے اس بندے شریف گھونا چاہیے جس بندے دے امام دی نظر تو مسلمان نہیں غیر مسلم دیاں تھیاں بھی محفوظ ہوئیں اس بندے دے امام ایک امام نہیں پائیں اوہ بندہ جنہیں دل لے پی زندگی گزا ہے مالک دوڑی محفظت فرماؤے اے او دین اے جس میں بچیں دیاں بچیں دیاں روگ دیاں محمد دیاں غریبانو رومان ہے بیٹھی اللہ دوڑی اس طرح سے زافہ فرماؤے بطول دیاں دیاں دوڑے درازیوں مالک دوڑے بھی علم و عمل اجازی زافہ فرماؤے دی میرے شریف دوستو جنہوں اس دین واسطے مسلمانہ لٹے ہیں نا اوہ غریب نائیں سیدہ ممبر دکھ لوگ کے گلپ یہ کرے نا اوہ غریب نائیں بابا جی وسطیں ہیں تئین جو وسطیں ہیں جس ضرورت پئی تباتی جبریل نے جنتی جو کپڑے لے آیا ہے اج روکو ملاللہ سیر چاو جڑے بندہ دے میں رومڑ نہیں آگا جے دے جنتی جو کپڑے آیا ہے اوندہ نانا کون آئی نانا محمد آئی امہ زہرہ تیری دنیا دے پر دے سلام آدھو امہ زہرہ آئی بابا علی آئی تے جبریل جنتی جو کپڑے لے سیر چاو جڑے لوں منا ہے بیٹھ لو وات ہی تو وقت آیا اوہ حسین ہے کوئی تا سمجھے نا پی اسے اوہ نانا محمد ہے اوہ بابا علی ہے اسے حسین دی ناش خون تے ریتے کے تڑ پدی بھئیے بابا جی ہک نہیں ترے بھیڑی خیمے دے دروازے دے کھلوتی ہیں تے رو رو کے آدنیاں پئی ہیں بھیڑی مرونجنی ساڑا واس نہیں لگتا عجر و قومل اللہ عجر و قومل گڑی بھیڑی پر دے سلامت ہوئیں بشری کو میرے اس سے دی بادت ہوگی ایک جملہ قومن سناؤں کائناتِ آلمیچ کوئی ہک بھیند دسو جڑی آئیوے بھرا دی لاشتے تے حد ہمیں جرسیاں ہوئیں چلو جڑے بندے عبادت تو رہ گئے ہونا دے بابا جی ایک جملہ کھاں کوئی ہک بھیند دسو جڑی آئیوے بھرا دی لاشتے تے بھرا دے کاتلا کلو پچھے میں سکے بھرا نو رولاں شریفو تاریخ دا جملہ پیانا کربلاوے کے ترے سواری ہو جہن جڑے بابا جی مو دے بھار مقتل جلتے شریفو پہلا ہو سوارے جہن دے بازو کلم ہو گئے کوئی بندہ تو سمجھے دا پیو سی بھجدے گوڑے تو مو دے بھار مقتل جلتے شریفو دوجہ ہو سوارے جہن دے بار زیارت ناہیج میرا امام فرمیند ہے میرا سلام ہوئی اس دا دے تے جڑا بھجدے گوڑے تو مو دے بھار مقتل جلتے بین کر کے رنے کروں گناہ مافو دے اون شریفو مافی دیو تا اگلا جملہ آکھا اے ڈو لمنہ لے مرد آئیں تریجہ مرد آئیں اوہ مصدور آئیں شریفو اے بابا جی ڈامی دی دی کرنو لتھین اوہ مصدور یاہ رہ دی دی کرنو لتھین شریفو اے جڑے لمنہ لے ہیں اے بھجدے گوڑے تو لتھین اوہ کھلو تے اٹھ تو لہ بھئیے عجر و قومل بطنی چند بندے کیڑے خیالیں سندے بیٹھین شریفو اے جملہ آکھا بیا دا بابا جی جڑے اے لتھین اے گوڑا تے چڑنا بھی جان دے آئیں گوڑا تو لہنا بھی جان دے آئیں جڑی اوہ یارا دی دی کرنو لتھین نا اٹھتے چڑنا جان دے آئیں نا لہنا جان دے آئیں جڑا مقتلے چھڑیے نا تے غازی دی لا سالے پاس اشارہ کر گیا دیا باس بھین جان پائیے عجر و قومل اللہ مالے بڑے صدیرہ کبیرہ گناہ ماؤ فرماؤس لے نا سائی کٹ کے میں دھیر سرمہ صاحب سنا بڑے عجر روندیاں پہیاں ان بھینہ بھراوانو روندیاں پہیاں ان ماما پترہ نو ایک کمینہ کول آکے دستجاد انہ نو آکھ لاشاں چھوڑو میرے امام فرمائے ظالم روندیاں تے بھینہ اپنے بھراوان پہیاں روندیاں تے ماما اپنے پترہ نو پہیاں ادھے سجاد ایک شرط روندے سا مافی دیوائے جملہ ہو خرے کیڑی شرط ادھے جے تک اے لاشا تے روسن میں تیری کانڈ تے ظلم کرے سا مرضی تیری اپنی مزاج تے راپنا شریفو میرے امام بہندہ بہندہ مٹی تے بہ گئے حقل مار کے دے شریفو اوکھا جملے ظالم دے ہاتھے کوئی ظلم دا تازی آنا ہے اس بابا جی پہلا بار کیتا ہے حقل مار کے دے بھوپی امام راج کے رو دو جا تازی آنا لگے دے اکبر دی ماہ تو این رو اسکر دی ماہ تو این رو کاسم دی ماہ تو این رو او جڑے باتمی بیٹھے ہو جس بات دے سینہ نہیں دکھنا دعوت پیا دینا جہاں بابا جی پنیوہ تازی آنا لگے نا تخون زمین تے لوڑ پیئے او جڑے دییاں لے پیو بیٹھے ہو سین دی چون سال لہ دی تھی بابا جی اٹھیئے پھوپی دے پیرہ دے ہاتھ رکھے رو کے دی اممہ لاشا تدہ چھوڑے سے جگہ سجاد مر ویسی پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیالی سن دے ویڈ کر کے رولا کار گلاب آپ ہوں گے عجر و قوم اللہ او مر گیا سجاد شام کون ویسی عجر و قوم اللہ بس بابا جی آگئے محمل بہ گئیاں محمد یا دھییاں سوال کرو عابد شرعزی محمل کے جائے ہیں میں آگا جڑے چون جن میزے تھی ہاں او سوکھا ہاں جڑی محمل جائی او بوں بھوکی عجر و قوم اللہ ایک اوری ساڑھے بندے دیکھو میرے الپاس سے دیکھ گلدہ جواب دیو ما کارچ ہوئے ہوائی جہازتے ہوئے یا آپ نے گھر بیٹھتے بیٹھی ہوئے اتنے تک مطمئن نہیں ہوندی جترے تک آپنا بچہ آپ نہ پکڑ کے بیٹھی ہوئے ہون اگلی گلدی سمجھو سی ماما دے ہاتھیں مجبورتے پاپان کوئی تکل سب جیندہ پی ہو سی تے ماما دیاں جھولیاں چین مومن صاحب ماصوم بچے جڑے ماما دا دامن پکڑ کے بیٹھیں پتھر دیل دا سید زمدار نہیں ہر بکانی واسدے جملہ پی آتاں جدہ اٹھا تو تازیاں میں مرے دے ہیں تو اٹھ بابا جی دوڑ دے ہیں تے بچیاں دے ہاتھ چھوٹ وے دے ہیں مال پاسے دیکھ کے ایو کو جا دے ہیں اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے شریف ماں ایو کو جا دی ہے لا لا اللہ دے حوالے اور جنہ دی چھوٹی اولاد ویڈ کر کے رونا کر گناہ مافہ دے ہیں پہلے اٹھ تو بچہ جھڑ گا اٹھا دی کتار گزر ہوئے دی ہے ہو سکتے بکی علی شہر دی حقہ لاندی ہوئے بابا کلمہ بچگی ای حجر و قومل اللہ تیرین زندگیہ درازوں میں بچھ ریفو دور ویتن ہکی جو حسین بادشادی تھی انہا وکھرے اٹھتے رسینل بتھائی تے بھجدے اٹھ تو حسین دی تھی چھن گئی ہکی جو انہا حکمنزل تے قیام کی تا نال بستی نا کیا پتا کرو ام بستی آل محمد منانالدی یہ یا ساڑی ہے یہ پتا کرنگین اس کافل جو اسگر دی چون سال دی بھینڈ اٹھئے انہا ہتھانا مٹی اکٹھی کر کے دویں ہتھ رکھ کے پیو دی سانگل پاسے دیکھے دی بابا او میرا مظلوم بابا او میرا کہنو کجناک اللہ بابا حجر دھی آلے پیو بیٹھے ہو علی بابا جہ دھی کون تیرے سینے تو بغیر نندر نائنان دی دیکھ او دھی مٹیاں تے رول گئی ہیں بے شریفوں کیوں گلنہ کریں دے سکینہ سام گئی تے کافلہ ٹور گیا ایک میل تو بعد میرے امام بسہر علی سانگ رک گئی اے ظالم کوشش کریں دے سانگ نہیں ٹور دی ظالم تازیانہ لے کی اٹھے آئے جتھے میرا پنجی سال دا ضعیف امام کہہ دا ہندی آکھا اس بابا جہ دا کان پر ظلم شروع کیتے ہیں نا میرے امام فرمایا ظالم مریندہ جو ہی میڈا جرام تے دا سر اے سجاد تیرے پیوڈے سارا لے سانگ نہیں ٹور دی میرے لے پاس اتنا وینڈ سنا ہوا میرا امام بابا جہ دردہ دردہ اوٹھ گے انہائی پھوپی دا محمل انہائی پیوڈے سارا لے سانگ کیوں جتنا جتنا آلی ادا محمل دردہ اینا اتنی اتنی میرے امام بھی سانگ ٹور دی جتا محمل رکو ہے انہائیو تو سانگ رکو ہے درمیان جو میرا چوتھا امام کھڑ گئے پیوڈو پجنے ساکھا فوپی آلے پاس سے دیکھے دے امام بابے پھول پوچھ دے تیری سانگ تڑا درسی جگہ سجاد مر گئے سی شریف محمل علی بھی دھی بھی حقل ملند ہوئی حقل مار گرے حسین امام دا جایا تیرے سارا لسان کیوں نہیں دردی میرے امام فرمائے زیناب دا محرام آئی پیشی دا دے بھائی تیرا بادو پکڑ کے تے کو اکھرا گھین کی آئے میں تیری منت کی تی اے زیناب میری زنگی دا نام سکینہ ہے بارا محرام تے شام بن جرائے اوکے پان دن میری سکینہ دا خیال رکھیں ہون جو پچھ دیئے میری سان کیوں نہیں تو دی دیکھ پچھلی منزل دے میری دھی رہ گئی ہے اوہ جڑے دھی آلے پیو بیٹیو میرے امام فرمایا ظالم پچھلی منزل دے میری بھینڈ رہ گئی ہے اے حرامیہ دے سجاد نہ سانگا رکھ سے نہ محمل رکھ سے نہ اوکھا جملے جنا ماتم کرنے محمل تو علی دی دھی بھی حکل بھولان دوئیے حکل مار گیا دی سجاد منتہ نہ کار میں کوئی گریبا ایچے بابا جی بی بی اوڑ دی کردان دے ہاتھ رکھائے حکل مار گیا دی جانورو مائے زینب پیادیاں مار و جائے ایک قدم نہ چوائے بابا اوٹھا دیا گوڑیاں زمین دے بھانج لگیئے اپنی زبان چادن بی بی اوہے لے آنکھائی جڑا شامن کارماتم تیرے مذہبے چیزے پجروبا ملالا حوصلے نال باوا دی حوصلے نالا ہاتھ پکڑ لے اس بذرگ دے تیرے تے محمدیاں اوہے لے آنکھائی جڑا شامن نیڑے آگئیے حجروں کو ملالا اے حرامی تو رہا دے سجاد میں سکینہ نو لے آنکھائی چٹا بابا جیے تو رہے محمدی علی دی دی دستے دعا بلاد کی تے روکیا دی میرا اللہ پردیس نا مام لے میڈی دھی دے چھوڑا وڑا لہ کوئی نہیں مافی دیوائے جڑے نازک دل شیعہ بیٹھے حمیدہ دے سجاد پھوڑیاں نو چھوک کرا میں نالوے گا بابا جی حمیدہ دے میڈی ٹھیک بچیے کئی لے کئی ٹپے دی گیڑ نال کئی لے کئی ٹپے دی گیڑ نال آسمانہ لے پاسے مو کر گیا دی میڈا ملالا میں یتیمہ حمیدہ دے میرے پوچر تو بہلے ظالم بھوڑے تو دھرا کماریے تا ہاتھ بلاد کی تے اے میں تا سہی نہیں سکتا حمیدہ دے میرے پوچر تو بہلے ظالم حجر رسالت لٹی کھڑائی کوئی تا سمجھے تا پی اوسیل آدھے جڑا میں پہنچا میں حقل مار گیا کی ظالمہ جنگ مردانہ لو لیے تا دھیے آدھے گل کی تیے میں نے شکینہ نظر نہیں آئی میں بھے کے ڈٹھے تا میری کان پیچھے ہاتھ بدی کھلی آئی رو رو گیا دیے چاچا زامن پیوان کا میلہ ظلم کرے میں حجر رو گو ملالا اے حرامی آدھے گے تیری وجہ تو ظلم نہیں کیتا بچی نوحاک میرے دھوڑے دے نال دھوڑے شریفو تھی حسین دی لوگ گیا دی چاچا ظالم دا ہاتھ روک میں گھوڑے نال دھوڑ دیا او شریفو ظالم دے ہاتھ تی کوئی ظلم دا تازیہ نہ ہائی تھی حسین دی دھوڑ دی آئیے دھوڑ دی دھوڑ دی جدہ کافلے کول پہنچیے حمیدہ دے میرے زینج خیالہ ماں کولو ایسی نہیں گئی ماں یا کھے پھرا کولو ایسی نہیں گئی دھوڑ دی دھوڑ دی ہوں گھوڑے دے کول گئیے جہ دی کرتا نچے غازی دا سارا اکل مار گیا دی چاچا دی تمہ چے جھلے یہ ستائی سفر بروز افتہ مجلس ہے مرگزی مام بارگاہ سرپاک میں جس میں مولانا نصیر حسین صاحب خاظم حسین شیراجی صاحب موضہ حسین مشہدی یہ بجلس ہے ستائی سفر امام بارگاہ سرپاک میں باز اززورین آپ کے سامنے